السلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر شاہ جی آپ سے محاطب ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر شاہ جی اپیشل میں تو ویورز آج ہم ایک ایسے فراڈک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بہتی زبردست فراڈک ہے بہتی افیکٹیو فراڈک ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کس چیز کیلئے استعمال کرتے ہیں کن کن کنڈیشن میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے اس کا یوز کیا ہے کیسے اس کو استعمال کریں اس کی قیمت کے بارے میں ہم لوگ بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسن آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو ویورز چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف تو یہ اس پرادک کا ورینڈ نام ہے ایویان جو کہ ایوی ویٹامن ای پر مشتمل ہے یہ آپ کو مارکٹ میں دو سو میلے گرام میں بھی ملتا ہے چار سو میلے گرام میں بھی اور چھ سو میلے گرام میں بھی دستیاب ہے یہ اس کے جو کمپنی ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کے فراد بہت ہی افیکٹیو ریزرٹ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے پاکستانی مارکٹ میں تو اس کو ضرور استعمال کریں اب آتے ہیں اس کی یوزز پہ اس کے بینیفٹس پہ آتے ہیں کہ یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کس لیے ہم اسے استعمال کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جن لوگوں کا بال گرتے ہیں جن لوگوں کے بال کمزور ہیں تو ان کی لئے ویٹامن ای جو ہے وہ بہت افیکٹیو ہے تو یہ ویٹامن ای وہ کھا بھی سکتے ہیں لیکن افیکٹیو طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے سرسو کے تیل خالص جو سرسو کے تیل ہوتے ہیں اس میں اس کے سول کے اندر جو تیل ہوتے ہیں اس تیل کو اس سرسو کے تیل میں ڈال کر آپ رات کے وقت اپنے بھالوں پہ لگا سکتے ہیں اس سے بڑا ہی افیکٹیو ریزٹ آپ کو ملے گا دوسرا یہ کہ یہ سکن کے لئے ہمارے سکن ہمارے آنکھوں کے نیچے جو سیاہ داکھ ہوتے ہیں جو سیاہ لکیرے ہوتے ہیں ان سیاہ لکیروں میں قدور کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے اس کے اندر جو اس کپسول کے اندر جو آئل ہے اس آئل کو نکال کر اپنے آنکھوں کے جو نیچلی حصے میں جو سیاہ لکیرے ہوتے ہیں ان سیاہ لکیروں پر یہ لگائے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اچھا ریزر میں لے گا تو سکن میں یہ اس لئے کام کرتے ہیں کہ سکن میں جو انپلمیشن ہوتا ہے جو دانیں اگلتے ہیں یا کوئی اور جو ہے نا وہ رشت آتے ہیں تو یہ ان کے خلاف باڑی میں جو ہے نا اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس لئے یہ سکن کے لئے بھی بالوں کے لئے بھی ضرور ہے اس کے علاوہ یہ برین کے ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے قوت حافظہ کو بڑھا دیتا ہے تیسرا یہ کہ یہ جو ہے نا ہمارے بلڈ کے جو سرخ زرات ہوتے تو ان سرخ زرات کو جو ہے نا ہلتی بنا دیتا ہے ہمارے بونز کو تو باڑی کے مختلف حصوں کو ویٹامن ای کی ضرورت ہوتے ہیں اس ویٹامن ای کی ضرورت یہ ایوی آن کیپسول جو کہ مشتمل ہے ویٹامن ای پر تو یہ جو ہے نا آپ کی سارے باڑی جو پنکشنز ہے اس کو پراپر کرنے میں پراپر پنکشن کرنے میں مدد دیتا ہے تو اس کو ضرور استعمال کریں اور یہ کہ جو لوگ شادی شدہ ہے تو شادی شدہ لوگوں کے لئے ویٹامن ای کا استعمال بہتی ضرور ہے بہتی اہم ہے ویٹامن ای کا ضرور استعمال اس کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ ویٹامن ای سپرم کے پراڈکشن جو سپم ہوتے ہیں سپرم کے پراڈکشن کو بڑھا دیتا ہے سپرم کے پراڈکشن باڑی میں بڑھا دیتا ہے تو اس لئے شادی شدہ لوگوں کے لئے یہ بہت ہی اہم ہے بہت ہی اہم ہے شادی شدہ لوگوں کے لئے ضرور وہ استعمال کریں جو شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ کے لئے بھی کند نہیں ہے غیر شادی شدہ کیلئے بھی اہم ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو بلڈ پیشر کی بیمار ہو تو وہ کچھ بلڈ پیشر کی کچھ دوائیاں ہوتے ہیں جن کے جن کے ساتھ آپ نے ویٹامن ای نہیں لینا تو وہ لوگ تھوڑا احتیاط کرے شگر والا بھی تھوڑا احتیاط کرے وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرے کہ کیا ہمیں ویٹامن ای یعنی ایویان استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کی سائیڈ ایفکٹس پہ آتے ہیں کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفکٹس ہے یا نہیں ہے تو اس کی ایسی کوئی سائیڈ ایفکٹس نہیں ہے ویٹامن ای کے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ شگر اور بلڈ پیشر یا کڈنی کے جو مریض ہو تو وہ مریضوں کو تھوڑا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر اس کو الاؤٹ کرتا ہے یا نہیں اسے ویٹامن ای کو استعمال کرنے کیلئے اس کی یوزز پہ آتے ہیں تو جو لوگ پندرہ سال سے اوپر ہیں پندرہ سال سے اوپر اس کا ایج ہے تو وہ روزانہ ایک گولی کایا کرے یا پندرہ سال سے جو پندرہ دس سال اور پندرہ سال کے درمیان ہے تو وہ دو سو میلے گرام جو ہے نا مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ دو سو میلے گرام جو ہے نا وہ مارکٹ سے لے اور وہ جو ہے نا وہ ہر روز ایک استعمال کرے پھر جو بیس سال سے اوپر لوگ ہیں تو ان کے لیے مارکٹ میں چھ سو میلے گرام دستیہ پہ تو وہ چھ سو میلے گرام بھی لے سکتے ہیں آپ نے اپنے جو ہے نا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اگر کمر میں درد ہو تو یا سپرم کے پرادکشن زیادہ نہیں ہو تو شادی شدہ کے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ چھ سو میلے گرام زیادہ بہتر ہیں تو یہ تھی ایوی آن کیپسول بہتی اپیکٹیو فرادک ہے بہتی زبردست فرادک ہے ضرور اس کو استعمال کرے شوگر اور بلڈ فیشر کی بیمار توڑا احتیاط کرے باقی سب لوگ جو ہے نا یہ استعمال کر سکتا ہے اس میں کوئی ایسی جو ہے نا کوئی سائیڈ ایفکس ایسی نہیں ہے جن کے وجہ سے آپ جو ہے نا آپ کی جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے آتے ہیں اس کے پرائس کے طرف کہ اس کا پرائس اب مارکٹ میں کیا ہے تو دو ہزار تیس کا جو پرائس ہے اس کا ایک فلتہ آپ کو پچھتر سے اسی روپے تک روپے تک مل سکتا ہے مارکٹ میں اور اس کا سارا ڈبا جو کہ دس پلتوں پر مشتمل ہوتا ہے تو وہ آپ کو ست سو پچاس ملے گی یا اٹھ سو جو ہے نا اٹھ سو روپے پر مل سکتا ہے تو یہ تھی اس کے پرائس یہ دو ہزار تیس کے پرائس ہے بہت اپیکٹیو جو ہے نا پرائس کے ضرور اس کو استعمال کرے انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزرٹ ملے گا پھر بھی اگر کسی کو اس کے بارے میں اور معلومات چاہیے تو ڈسکرپشن میں میرا وارڈ سب نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ تو یہ تھی جو ہے نا ایویان تو جس لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اب مجھے اجازت دے اللہ حافظ